اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امیدہ کسی سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے پف پیسٹری ڈو وید ہوم میڈ شورٹننگ یا پھر یونی پف تو چلی آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے یہاں باؤر میں میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی میدہ یعنی کہ فائف ہنڈرڈ گرامز اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو بڑے چمچ پاودرڈ شوگر ٹی سپون اس میں سالٹ پی ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ شامل کریں گے آئل ٹو ٹیبل سپونز آپ نے گھی یا مکھن یوز نہیں کرنا آئل ہی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ ایک دم سوفٹ اور سمودھ بنیں اب ہم نے حضب ضرورت پانی سے اس ڈو کو گونت لینا ہے میں نارمل ٹیپ وارٹر یوز کر رہی ہوں نہ ہی گرم پانی اور نہ ہی تھنڈا پانی تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہم پانی شامل کریں گے زیادہ نرم ہو سکتی ہے پہلے میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اچھے سے میدے کو مکس کر لوں گی پانی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم کاؤنٹر ٹو پر ڈیسٹ کریں گے میدہ اور باقی ہم پانس سے چھ منٹ کے لیے اس ڈو کو اتنا نیٹ کریں گے کہ ایک تم سوفٹ اور سمودھ ہماری ڈو ہو جائے گی اور اس میں کوئی بھی گھٹلیاں اور لمس وغیرہ نہیں ہوں گی اس طرح سے آپ نے سٹریچ کر کر کے اس ڈو کو گوندا ہے جتنا آپ اس ڈو کو سٹریچ کریں گے اتنی ہی اس میں لاسٹسٹی پیدا ہوگی اور اتنی ہی جو ڈو ہے وہ سمودھ بنے گی ڈو ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب میں اسے 15 منٹس کے لیے یہیں کاؤنٹر ٹو پر ریسٹ دوں گی اور اس کے اوپر میں کلین ریپ لگا رہی ہوں تاکہ ڈو اوپر سے ہارڈ نہ ہو پف پیسٹری بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی شورٹننگ یا پھر یونی پاف اس کی ریسپی میں ریسنٹ لی ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ اگر چاہیں تو جو ریڈی میٹ ماجرین ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہیں میں نے یہاں لیا ہے 400 گرام یونی پاف کو میں نے روم ٹیمپریچر پر لانے کے بعد کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تاکہ اس کے چھوٹے پیسز کرنے میں ہمیں آسانی ہو اب کاؤنٹر ٹو پر ڈسٹ کریں گے میدہ اور یہاں دیکھیں ڈو کس قدر سوفٹ اور سموتھ ہے ایک تم پرفیکٹ اب رولنگ پین کی مدد سے ہم ڈو کو اچھے سے فلیٹ کر لیں گے اب ہم نے ڈو کو بہت ہی بڑا بیل لینا ہے تقریباً ایک سے ڈیرڈ انٹ کی اس کی مٹائی ہونی چاہیے اور باقی آپ اسے جتنا بڑا بیل سکیں آپ اسے بیل لیجئے گا اب ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے شورٹننگ یعنی کے یونی پاف اور یہ جو ہے یہ ہارڈ ہوتا ہے روم ٹیمپریچر پر بھی اس کی یہی خاصیت ہے مکھن جو ہے وہ پگل جاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ نہیں پگلتا یہ ہارڈ ہی رہتا ہے اس لیے میں اسے اب ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسلوں گی تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ جب ہاتھوں میں گرمائش پیدا ہوگی تو اس کی حرارت سے یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا اور دین ہم اسے اسی طرح سے مسل مسل کر اس کے تمام جو لمس ہیں وہ ختم کر کے اس کو اس ڈو کے اوپر اچھے سے سپریٹ کریں گے تو تمام شورٹننگ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہے اس طرح سے اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کی فولڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دہان سے آپ نے ہر ایک سٹیپ کو فولو کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ایک سائٹ کو اٹھا کر فولڈ کرنا ہے دین ہم سیکنڈ سائٹ کو بھی فولڈ کریں گے مائنڈ میں آپ نے ایک ریڈ ٹینگولر بنانا ہے یہاں دیکھیں اس کا ریڈ ٹینگول بن چکا ہے اب ہم نے دوبارہ سے اس کو اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے تو جی اس طرح سے فولڈ کر لینے کے بعد ہم اس کی سائٹ کو بھی اس طرح سے فولڈ کریں گے یہ ہماری فرسٹ فولڈنگ جو ہے یہ ڈن ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو اسی طرح سے اگر زیادہ آپ گرمی کے علاقے میں رہتے ہوں تو آپ نے اسے فریج کے اندر 15 منٹس کے لیے ریس دینی ہے لیکن یہاں اسلامباد کا مصم کافی ابھی تک تھنڈا ہی ہے تو میں اسے کاؤنٹر ٹوپ پر ہی ریس دوں گی 15 منٹس گزر چکے ہیں اب ہم اس کی سیکنڈ فولڈنگ کریں گے اسی طرح سے ڈو کو آپ نے رکھنا ہے کاؤنٹر ٹوپ پر کاؤنٹر ٹوپ کو میں نے اچھے سے کلین کر لیا تھا اس لیے میں کاؤنٹر ٹوپ پر اس کو بنا رہی ہوں اور اب ہم نے دوبارہ سے میدے کو ڈسٹ کرنا ہے پہلے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اسے تھوڑا سا پریس کرنا ہے دین ہم رولنگ پین کی مدد سے دوبارہ سے اسے فلیٹ کریں گے یہ ڈوپ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے لیکن صبر و تحمل کی ضرورت ہے کیونکہ بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ آپ نے اسے بیلنا ہے اس میں جو موجود شورٹننگ ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے پہلے سے ہم اسے بڑا سا بیل لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں لگانا بس آپ نے دوبارہ سے اسے اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے جس طرح سے کہ ہم نے پہلے کیا تھا پہلے ایک سائٹ کو فولڈ کریں گے دین دوسری سائٹ کو اور اسی طرح سے ہم نے اس کی سیکنڈ فولڈنگ کر لینی ہے میں اس پف پیسٹری ڈو کی بس دو ہی فولڈنگز کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو مزید لیرنگز کے لیے تیسری اس کی فولڈنگ بھی کر سکتے ہیں بس اسی طرح سے آپ نے اسے 15 منٹس کے لیے ریس دینی ہے اور دوبارہ سے آپ نے اس کو اسی طرح سے فولڈ کر لینا ہے آپ اس پف پیسٹری ڈو کو ہم کلن ریپ میں اچھے سے ریپ کریں گے اور آپ اسے دو مہینے تک کے لیے فریزر کے اندر فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے پف پیسٹری کی کوئی بھی ریسپی بنانی ہو تو آپ اسے نکالیں روم ٹیمپریچر پر آنے پر آپ اسے بیل کر یوز کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ